آج میں آپ کو ایک ایسے منتر کے بسیم بتانے جا رہا ہوں یہ منتر مہا کالی کا ایک ایسا منتر ہے جو اتنا شکتی شالی ہے کہ جس کا پرباہو ماتر چوبیس گھنٹے میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس منتر کو کالی گہتری منتر کا نام دیا گیا ہے کیونکہ گہتری ہی منترے کا ایسا منتر ہے جو سب سے شکتی شالی اور سب سے پرثم منتر ہے کہتے ہیں گہتری منتر کے اندر وہ چھمتائیں ہیں جو ان کسی سادھارن منتروں کے اندر نہیں ہیں آج میں آپ کو جس منتر کے وسیم میں بتا رہا ہوں وہے ما کالی کا کالی گہتری منتر ہے اس منتر کے جاب سے کیا لاب ہوتا ہے اس منتر کا جاب کرنے سے جاتک دیوی روب میں رومانتریت ہو جاتا ہے ارثات جو بھی ویکٹی اس منتر کا جاب کرتا ہے اس کے روپ میں دیووں کے سمان روپانترن آتا ہے ارثات اس کے شریر میں ایک دیوی آکرسن شکتی اور دیوی شکتیاں اتپند ہوتی ہیں وہے اتنت روپ وان اور شوندر وان بن جاتا ہے اس کے اندر وہے چھمتائیں اتپند ہو جاتی ہیں جو بہت بڑے بڑے سادکوں کے اندر ہوتی ہیں جیسے آپ پریمانن مہاراج کو جانتے ہوں گے جن کے کرتن بھجن آپ سنتے ہوں گے ان کے ستسنگ میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کے چہنے میں کیسی چمک ہے یہی چمک اس منتر کا پیوک کرنے والے سادک کے اوپر آ جاتی ہے ماں کالی کا آنسر بات تو پرابت ہوتا ہی ہے ساتھی سانسارک جو سمجھ جائیں ہیں اس سے ندان ہو جاتا ہے کالی جی کا یہ گہتری منتر جاتک کے نجی کاریوں میں بھی سفلتہ پردان کرنے ہی تُو کار کرتا ہے اس کا پرباؤ چوبیس گھنٹے میں سرو ہو جاتا ہے منتر جاتک کو بھائے سے مکت کرتا ہے اے وم اس کے سبھی کاریوں کو سدھ کرتا ہے اب سادھنا کے وسائے میں جانتے ہیں کہتے ہیں کالی گیتری منتر کا جاپ سور اشت کے بعد ارتھات راتر میں ہی کرنا چاہیے تبھی یہ پورتہ فل دیتا ہے سرپرتم اتر یا پورو دشا کی اور آسن لگا کر بیٹھ جائیں اور منتر کا جب کرنے سے پہلے دیوی جی کا ایک پرتما کو اسطح پت کریں اور ایک گی کے دیپک کو پرجلت کریں اس کے بعد چالیس دنوں میں پرتی دن آپ کو نو بار جب کرنا ہوگا ارتھات یہ منتر کا جو پرباؤ ہے جو آپ کا سمکلپ ہے وہ چالیس دنوں کا ہوتا ہے اور اس میں نو دن مطلب کی نو بار پرتی دن آپ کو جب کرنا ہوگا رات دن میں شروع کرنا ہے پھر اس کے بعد کچھ گھنٹے بعد پھر جب کرنا ہے اور پھر ایسے کر کے پورے دن میں آپ کو نو بار ایک ایک مالہ کرنی ہے ارتھات ایک سو آٹھ بار جو جب ہوتا ہے وہ نو بار کرنا ہے پرتی دن سمیں آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے کریے گا اسی انشار اس منتر کو کیا جاتا ہے اور اس منتر کو کون کر سکتا ہے اس منتر کا پریوک کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن آپ چاہے تو نو بار یا نہیں روز کر پا رہے ہیں تو ایک بار ہی کر سکتے ہیں چالیس دن کا سنکلپ ہے آپ چاہے تو بینہ سنکلپ کے بھی کر سکتے ہیں لیکن چوبیس گھنٹے میں آپ کو پرباو دیکھنے کو مل جائے گا منتر اتنا شکتی شالی ہے کہ اس کا پرباو تو چوبیس گھنٹے کو دیکھنے میں ملے گا چوبیس گھنٹے میں ساتھ ہی ساتھ آپ کے جیون کے جو لچے ہیں وہ ستہ ہی پور ہونے لگیں گے جس پرکار آپ سوچئے کیا پہ یادی آپ کو بھونک لگی ہے تو آپ کے سمچ بھوجن سویم ہی آ جائے گا کسی مادہم سے آپ کو پیاس لگی ہے تو پانی بھی سویم ہی آ جائے گا کسی نہ کسی مادہم سے تو اس منتر کا پریوک کرنے والا جو سادھک ہوتا ہے جو اس منتر کا اپیوک کرتا ہے اس کے پاس اس پرکار کی دیو شکتیاں آ جاتی ہیں اس کا روپ پرورتت ہو جاتا ہے دیو شکتیاں اس کے شریر میں ودوان ہو جاتی ہیں لیکن اس سمیں برمچاری کا پالن عوض کیجئے سدھ رہنے کی گوزت کیجئے من میں گندے ویچار مت لائیے ساتھ ہی ساتھ آپ بھگوت بھاؤ بھجن میں لگے رہیے اس کا پرباو آپ کو چوبیس گھنٹے میں لکھے گا یہاں پورتا سکتے اور پور روپ سے نیموں کا پالن کرتے ہوئے سدھ ہو کر آپ جائے منتر جاب کرتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر اس کا پرباو آپ کو آپ کے شریر میں دکھنے لگے گا لیکن یہاں آپ لگاتار کرتے ہیں اس کا چالیس دن تک پریوک تو آپ کو نشطیت ہی ان دنوں کے مد جس دن آپ کا بھاؤ پورتا اتپن ہو جائے گا منتر کے پرتی دیوی کے پرتی اپنے آرادی کے پرتی اس دن آپ کو آپ کے شریر میں ویدیو تتو اتپن ہو جائے گا دنوا دوستوں پانے رہے چینل کے ساتھ جیدی آپ کا کوئی پرسن ہے تو کمنٹ کر کے اپنے پرسن کو پوچھ سکتے ہیں